اسلام علیکم آج جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں پی ایم سی کی جو آج کل جس طریقے سے انہوں نے میڈیکل کا جو اقزام جس کو ہم ایم ڈیکیٹ کہتے ہیں کندرٹ کریں پاکستان میں آن لائن جو سسٹم انہوں نے انٹروڈیوز کروایا ہے آئی گیس کے اب تو ان کی جو ہے نا ٹیسٹ کی کافی لاس ڈیز ہیں تو وہ ایک مہینے سے جو چل رہا ہے ایچ ڈے نیو پیپر ہے اس میں تو کافی سٹوڈنٹس کی ریزرویشن سے اس اقزام کے جو ہے نا کنڈکٹنگ جو ایک میکنیزم ہے ریسنٹلی کچھ ویڈیوز بھی دیکھے کچھ کینڈیوز سوشل میڈیا پر انہوں نے انٹر میڈیٹ میں اگر کہ کٹ آف مارکس جو ہائیسٹ 1100 میں سے 1050 1050 مارکس 1090 مارکس لیکن ان کی جو ایم ڈیکیٹ کے اقزام میں تو وہ جو ایم سی کیوز کی جو ان کی ریزلٹ آیا ہے تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جس طرح سے اس میں ریزلٹ ہے اس میں تھوڑا سا میں میں ایٹ کر دوں اگر کہ ہم میں اس زمانے میں جاتا ہوں جب ہم یہ ایم سی کیو کی ٹیسٹ دیتے تھے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں کہ 2003 میں ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو بورڈ جس طرح سے مارکس ٹیفائن کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ مارکس گیارہ سو میں سے گیارہ سو مارکس دینا یا ایک ہزار پچاس مارکس دینا تو یہ میں نے پہلے شاید نہیں سنا تھا کہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو مارکس کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کی آ گئی ہیں میرے ٹائم میں تو نو سو اگر کہ نو سو کے اراؤنڈ مارکس آ جاتی تھی تو وہ بورڈ میں پوزیشن تھی سکھر میں ایک ہی جو سبجیکٹ ہے جس میں ہم نے سنائے کہ مارکس آپ کی 50 out of 50 100 out of 100 آ سکتی ہیں وہ ہے میتھامیٹکس باقی جو سائنس کے سبجیکٹ ہیں فیزکس کیمسٹری بائیلوجی انگلیش ان میں سے 100 میں سے آپ 100 مارکس نہیں لے سکتے یہ تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن یہ کس طریقے سے مارکس دی جارہی ہیں یہ کوسچن مارک ہے اس میں ایشو یہ ہوگا کہ اگر کسی نے 1100 میں سے 1100 یا 1050 1080 مارکس لے لیے ہیں اور انفارچنٹلی وہ اقزام پاس نہیں کرتے تو ان کے لیے کافی پرابلم ہوگا ان کی فیملی امبارسمنٹ ہمارا پاکستان کا یہ ایک سسٹم ہے کہ پھر ان کی کولیکس ان پر کافی بلیم کافی چیزیں شروع ہوں گی پھر وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے منٹل ہیلتھ ایشوز کیونکہ جب آپ کی مارکس بہت ہائیست آئیں گی تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں پھر آپ سدنلی اگر کولیپس کریں اور آپ جو ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی میڈیکل انٹرنس ڈیسٹ پاس نہ کر پائیں یا ایون پرائیویٹ میں بھی نہ اپنیشن ہو تو پھر وہ ان مارکس کی کیا کرائیٹیریہ ہے ایڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ کینڈیڈیٹس اس میں میں یہ نہیں کوسٹن کر رہا کہ ان کی اپنی اسیسمنٹ یا ایبیلیٹی نہیں ہوگی جب میں نے اپنے جو ایگزام ایمڈی کیٹ کے دیئے تھے تو نائن ہنڈرڈ پلس مارکس کی کافی کینڈیڈیٹس کی لیکن انہوں نے انٹری ٹیسٹ پاس نہیں کیا آپ کے جو پہیویئر یا پیٹرن ہوتا ہے ایگزام جب نارمل یا آپ اٹیم کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو ایمڈی کیٹ یا اس طرح کے جو ایگزامس ہوتے ہیں ان میں آپ کا اٹیمٹ آف تا کوسچن طریقے کار ایک ٹرکی سسٹم ہے اس کو آپ کس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ انٹریلی ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پوزیشن ہولڈر ہیں بورڈ میں اور آپ میڈیکل ٹیسٹ پاس کریں یہ نہیں ہوتا یہ ہر یئر میں اس کے مثال ہیں لوگ نہیں ہو پاتے ہیں گوئنگ بیک ٹو پی ایم سی سسٹم اب میں اس کو کمپیر کرتا ہوں کہ یہ جو آن لائن سسٹم میں کچھ سال پہلے جائیں یا ہمارے ٹائم میں ایک لوکل سسٹم تھا پروونسز بیسٹ ایک ہی دن ٹیسٹ کنڈکٹ ہو جاتی تھی وہ ڈیفرنٹ سینٹر سکھر لڑکانہ ہدراباد کراچی ہمارے ٹائم میں تو ایوننگ میں جیسے ایگزام انٹری ٹیسٹ کا اینڈ ہو ہمیں ایک کاربان کاپی مل جاتی تھی اور کی جو ہنکیٹ پہ جا کے کی ہم وہ جو بھی گروپس ہوتے تھے کیسے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ جو سیکٹرز ہوتے تھے آپ اے سیکٹر بی سیکٹر سیکٹر میں تو میجارٹی آف تکینڈیڈیٹس کے مجھے پتا تھا کہ میں نے چار سو کے وہ ہنڈرڈ پیپر تھا فور ہنڈرڈ مارکس تھی کہ میں نے تین سو تیس مارکس لی یہ میرے انٹر کی مارکس ہیں تو سلیکٹ تو میں ہو جاؤں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں گا تو وہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا اس میں ایرر کے کانسیپٹ بہت کم تھے کینڈیڈیٹس ایکسیپٹ کر لیتے تھے یا 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 ایسیڈیٹس کے جب تک کہ وہ آفیشلی اس میں جو ہنے ریزلٹ آئے لیکن وہ بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا اس کے بعد آج کل یہ ہوا کچھ سالون سے کہ وہ آن لائن کی آویلیبل تھی اگین دیرس فائن اب جو یہ پی ایم سی کا سسٹم ہے جنریٹ نہیں ہو پا رہی کہ آپ نے جو دو سو سوال میں سے کوسٹن نمبر ون آپ کا صحیح ہے کوسٹن ٹو آپ کا فالس ہے کوسٹن ٹری صحیح ہے کوسٹن فور صحیح ہے تو اس طرح سے وہ ٹرانسکرپٹ جنریٹ نہیں ہو پا رہی تو اس میں جو کینڈیڈیٹس کی جو ایک قسم سے وہ پرابلمز میں آ رہے ہیں اور پی ایم سی کی ٹیسٹ اگر کہ یہ کوٹ میں چلی جاتی ہیں پھر اسٹوڈنس کے ہی آپس میں ایشوز ہوں گے کہ ڈیلے ایک یر آپ کا ڈیلے ہو رہا ہے اوپر سے کوویڈ ہے آئی ٹونڈ نو کہ یہ پی ایم سی نے کس طرح سے یہ ایک سافٹویئر ڈیویلپ کیے ہیں جس میں آپ نے پوری نیشنل لیول پہ آپ یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں اور آپ کو ان ٹیسٹ کی جو اچھی جو ہے چیزیں آئی نو کہ یہ دنیا بھر میں آج کل آئی ٹی سسٹم اور کمپیٹرائز سسٹم ہو رہا ہے there's no problem you can conduct اگر کہ یہ ہی conduct کرنا تھا تو آپ پورے پاکستان میں ایک ہی دن میں conduct کر لیں لیکن اگر آپ کوling اسپیس نہیں ہے آپ کے پاس کمپیٹر نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز میں کیوں جا رہے ہیں پی ایم سی آپ ہی conduct کریں ویسے ہی conduct کروائیں open halls پورے پاکستان میں ایک ہی دن میں پوری ایک ہی پیپر ہو تو وہ conduct کروائے اس میں کوئی problem نہیں ہے کہ اگر آپ اس وقت وہ جو اوپن ہالز میں ٹینٹ میں نیچے بیٹھ کے اگر کینڈی ڈیٹس اگزام کریں نو پرابلم اسی ایوننگ کو آپ کی دیں اور تو اس کی اسیسمنٹ وہ کر لیں گی اور آپ ویدن ای ویک ایک جوہن آپ اس کا جوہن آپ کے ویب سائٹ پہ یا جس طرح سے آپ اس کو سمرائز کر لیں گے ویدھ مارکس تو آپ وہ لے آؤٹ کر لیں میں نے ریسنٹلی ایک نیوز پڑھی کہ انڈیا ہمارے سے فور ٹو فائم ٹائمز بگرے لیکن وہ بھی ایک دن کے اندر وہ ٹیسٹ کندلٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس طرح کے جو سسٹم میں پھر کنفیوشن کریئٹ ہوگی لوگ بائی کارٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے پاکستان میں اس پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کہ میڈیکل میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر پاس نہیں ہوتے تو ای نو کہ بینگ ای ڈاکٹر میں یہ کہوں کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے اس کے لیے جو اس میں ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے میڈیکل اور انجینئرنگ کے صرف دو سبجیکس کو لیا جاتا ہے پورے پاکستان میں پرٹیکلرلی جو سمال سٹیز ہیں یا رورل ایریاز میں تو ان دو سبجیکس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ کوئی اور فیلڈ یا جو بھی چیزیں ہیں اس میں بلکل ہی اتنا فوکس نہیں ہے پھر آبیسلی جب آپ میڈیکل کی میں اگر کہ سیٹس دس ہزار ہیں اور کینڈیڈیٹس ایک لاکھ ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے پورے ایک لاکھ تو سیٹس نہیں ہوں گی کیونکہ پھر آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے سیکنڈ چوائز کیا رکھا ہے فار کہ اگر آپ میڈیکل میں نہیں ہو پاتے تو وارد دین کچھ کینڈیڈیٹس سیکنڈ ڈیر اٹیمٹ کرتے ہیں دیس فائن دیشوڈ اٹیمٹ اگر تین سال اس میں وہ کر لیتے ہیں اور پھر تین سال بہت امپورٹنٹ ہی کسی کے لیے بھی تو میڈیکل میں آنے کے لیے جو اس وقت میڈیکل جو پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں they should try to think about something alternative کہ اگر کہ ہم اس میں نہیں ہو پاتے then what should be the next thing اور obviously پاکستان میں اس میں تھوڑا سا میں ایکسٹینڈ کر دوں towards the MBBS لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ MBBS کرنے کے بعد everything is you know good یا تو MBBS کے بعد آپ کو وہ knowledge ہوگی کہ آپ apply کریں گے تو یہ نہیں ہے اگر MBBS کے بعد آپ full doctor بن جاتے ہیں تو UK اور island میں آپ house job کے بعد کوئی آپ جوہے نا GP, clinic یا آپ independently work نہیں کر سکتے تو یہ بہت long ایک step ہے no doubt doctor بننا ہر کسی کے خواہش ہوتی ہے obviously ہمارے ہاں کیونکہ jobs out of the other جو ایک job creating ایک system ہے پاکستان میں وہ بہت کم ہے تو لوگ medical میں یہ عظم کرتے ہیں کہ ہم اپنی clinic start کر لیں گے ہم یہ کر لیں گے تو means کے ایک جوہے نا space یا ایک window ہوتی ہے کہ اگر آپ کو government job نہ ملے تو پھر آپ جوہے اپنی clinic کھول سکتے ہیں لیکن اگر کہ اس process کے through آپ جوہے نا جائیں گے تو it's a long standing آپ کی جوہے نا پوری entire جوہے نا ڈین ایڈ سے آپ کی adult life اس میں جوہے نا ختم ہو جاتی ہے تو دوسری specialties ہیں یا دوسری fields ہیں آپ جوہے نا اس پہ focus کریں اگر کہ آپ medical میں نہیں ہو سکتے being a doctor ایک بہت dedicated professionalism اور اگر آپ ایک اچھے doctor بن سکتے ہیں doctors میں بھی کچھ false ہوتے ہیں اب یہ پوری entire community کو blame نہیں کیا جاتا جس طرح سے پاکستان میں کوئی error ہو تو پھر پوری entire community کو blame کیا جاتا ہے errors باقی male practice یا صحیح طریقے سے چیزیں نہ ہو نا وہ ہمارے ہر department ہے اور یہ ہمارے پاکستان کے basic problems ہیں کہ اگر کسی نے انجینئر نے کوئی pull یا کوئی building collapse ہوتی ہے تو that should be a serious issue same اگر کہ medicine میں کوئی deliberately mistake یا error یا male practice system ہے تو اس کو اچھے سے particularly اس کو pick کیا جائے تو یہ ایک institutions کا problem ہے government کے issues ہیں جس کو اچھے سے deal کیا جائے ہزاروں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو they also write a doctor تو اس بیس پہ یہ لمبے topics ہیں لمبی discussion ہے تو میرا focus یہ تھا کہ PMC should think about کہ جس طریقے سے وہ exam کو transparent شفاف بنائے تاکہ candidates easily اس کو accept کریں pass کو اور fail result کو accept کیا جائے اور they can move into the دوسرا یہ کہ جس طریقے سے یہ marks دی جا رہی ہیں یہ بہت question mark ہے یہ جو ہمارے جو young جو اس وقت یہ سمجھے کہ یہ جو new generation ہیں ہمارے بچے ان پہ بہت negative اس کا اثر آئے گا کیونکہ وہ جو marks carry کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر ان کا اچھی university medical یا آؤٹ سیڈیاں ہیں جس کے آپ first step پہ ہیں اور آپ بہت چلانگ لگا کے step پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے اس پہ میں تھوڑا سا detailed ویڈیو آئی hope کے next ویڈیو آن کہ جو medical کے mbbs کے candidates ہیں وہ ہیں year one میں اور وہ سوچ رہے ہیں fcps اور امریکہ کے بارے میں تو یہ بہت غلط سوچ رہے ہیں میری اپنی experience میں شیئر کروں گا ہمارے پاکستان میں ایک اور میں بات بتاؤں کہ جو parents اگر doctor نہ بن سکے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ بیٹا یا بیٹی doctor بنے لیکن اگر ان سے خود پوچھا جائے یا ان کے parents کا کچھ دوستوں کو دیکھ کہ وہ parents کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ امریکہ چلا گیا اور بیٹی اب آپ بیٹا فورث یر فائنڈ یر میں تو آپ کو اس step ضرور کرنے ہیں تو وہ ان کی جو اپنی parents کی desire یا ان کے خواب ہیں پھر وہ replicate ہوتے ہیں بچوں میں تو یہ چھوٹے بچوں پہ بہت سٹریس ہوتا ہے دپریشن میں نے کیونکہ میرے خود اپنے سٹوڈنٹس کچھ سی ایس سپاس کر چکے ہیں میرے کولیگز تو اگر کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ دپریشن ایکزائیٹی اور کافی ٹرومیٹک لائف سے گزرتے ہیں اگر آپ کا ایک لیکن شاید وہ اتنے سیٹسفائی نہ ہوں اس لائف میں تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں اس میں بات کہ ایک ہی چیز باقی تو ویریس سیکٹر سے فیل ہیں آج کل کے دور میں آئی ٹی سیکٹر اس میں فری لانس اور آج کل ہائی ٹیک جیسے آپ میں کیونکہ نیوز فالو کرتا ہوں آپ بھی سنیں ہوں گے کہ کسی کو سیٹ فنڈنگ ہو گئی ہے بہت سٹارٹ اپس بن رہے ہیں بہت اچھی فیلڈ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بوک نے جس نے بنائی وہ آج کہاں پہنچ گئے ہیں تو امرجنگ فیل سے ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے بسنس ہمارے پاس پاکستان میں ایک چار یا پانچ لوگ ہیں جو پسلے بیس سال سے ایک شیخ صاحب اکانومیز پھر ترین صاحب وہ چار بڑھے راؤن سرکل میں آ رہے ہیں لیکن پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہمارے ہاں کسی کو نہیں کہ آپ جو میڈیا پہ بیٹھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تھے وہ غلط تھے تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں اب ہم کیونکہ ہم لوگ تو پولیٹکس میں بھی نہیں آتے کیونکہ جس طرح سے دیکھا گیا ہے تو ہم پاکستان کو کس طرح سے چینج کریں تو لوگ بہت ڈائیورس فیلز ہیں دنیا میں یوں کہ اتنا ڈیولپٹ کنٹری ہے لیکن لوگ یہاں پہ ڈاکٹر بننے کے لیے کوئی اتنا انتھیوسیسٹک نہیں ہے سمجھے کہ اتنا ڈیولپٹ کنٹری اس میں تیس تینتیس میڈیکل کالجز اور ہمارے پاس نیئرلی دو ہنڈرڈ میڈیکل کالجز ہونے والی ہیں تو آپ سوچیں کہ صرف ڈاکٹر بننا یا ڈاکٹر نہ بنے تو لائیو اینڈ ہو گئی ایسے کچھ بھی نہیں ہے اکی تینک ی موسیقی